اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ نقلی امام مہدی آپ سب لوگ جانتے ہیں وہ کون ہے وہی ہے جو لاہور سے ہے جھوٹا، قاسم، قذاب، چورا، مسلی، مراسی، بندر، لاہوری اس کے بارے میں پتا چلا ہے کہ یہ ملائشہ میں گرفتار ہو چکا ہے وہاں پر اس کے بارے میں کیا ثبوت ان کو ملا ہے یہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا لیکن جہاں تک خبریں آئیں ہیں کہ یہ وہاں پر گرفتار ہو چکا ہے یہ ہے اس کا حال اور یہ ایسے ہی ظلیل ہوتا رہے گا کیونکہ یہ خود کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہی مہدی ہے سب اس کی بیعت کریں ہمارے پچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہ بیان شامل کیا مفتی منک صاحب کا جس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ شخص جھوٹا ہے جو پاکستان سے ظاہر ہوا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو خواب آئے جا رہے ہیں اس کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ یہ چیز کرنا لگا ہے وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا چاہ رہا ہے وہ خود ظاہر نہیں کر رہا لیکن وہ باتیں ایسے ہی کرتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ یہی مہدی ہے استغفراللہ چلیں اگر یہ بات سچی ہے تو یہ خوشی کی خبر ہے کہ کسی نہ کسی نے تو اس کو گرفتار کیا اپنے ملک میں نہ صحیح بلیشے میں ہی گرفتار ہو گیا یہ تو یہ ہے ان کا حال اور یہ ہے ان کا انجام ایسے لانتیوں کا بس انشاءاللہ ہم وہ خبر بھی سنیں گے جب یہ لانتی نالائک انجینئر اویس نصیر بھی گرفتار ہوگا اور یہ جس طرح سے منافرت پھیلا رہا ہے یہ اس کی منافرت ختم ہوگی اور ہر طرف امن ہوگا سکون ہوگا کیونکہ اس نے اصلی امام مہدی علیہ السلام کا تصور بلکل بگاڑ دیا ہے اللہ ہی اس کو پکڑے گا انشاءاللہ آپ نے بس انتظار کرنا ہے کہ وہ وقت بھی آئے گا جب یہ لانتی قضاب قانون کی گرفت میں ہوں گے انشاءاللہ نئے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اردو ٹی وی ٹونٹی ٹو کو بے حد پسند کیا سب کا خیال رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اردو ٹی وی ٹونٹی ٹو کے ویڈیوز کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ